جی اسلام علیکم بیورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلائنڈ سپارٹ کیا ہوتا ہے اور ایک ڈرائیور کو بلائنڈ سپارٹ کیسے کلیئر کرنا چاہیے جب وہ ٹرن لے رہا ہو گاڑی کو ٹرن کر رہا ہو تو اس فق بلائنڈ سپارٹ کیسے کرتے ہیں اور کیسے بلائنڈ سپارٹ آہ میں آنے والی گاڑی آپ کو نظر نہیں آتی آپ کا میرر اس کو کیچ نہیں کرتا بیورز جب بھی آپ ٹرن لیتے ہیں رائٹ یا لیفٹ آمومن رائٹ ٹرن پہ جب آپ گاڑی مورتے ہیں تو گاڑی مورنے کے لیے ڈرائیور انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں اور جب انڈیکیٹر آن کر کے گاڑی ڈرائیور انڈیکیٹر میں بیک ویو کلیر دیکھتا ہے تو وہ رائٹ ٹرن لے لیتا ہے اس ہی اسنا میں اکثر اوقات کوئی اور گاڑی مور سائیکل یا سائیکل یا کوئی اور چھوٹی سی گاڑی وہ گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور ڈرائیور بھی حیران رہ جاتا ہے کہ گاڑی کہاں سے آگئی اور جبکہ دوسری گاڑی والا اسے یہی الزام دیتا ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا نہیں آپ نے پیچھے نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ رائٹ پہ ٹرن لیں آپ رائٹ ٹرن یا لیفٹ ٹرن لینے سے پہلے آپ سائیڈ ویو میرر ضرور دیکھیں سائیڈ ویو میرر کے ساتھ انڈیکیٹر آن کریں جب کوئی دوسری چھوٹی سی گاڑی فرض کیا موٹر بائیک ہے جب اس کا اور آپ کی گاڑی کا فاصلہ ڈیر دو فٹ ہو اور اس کی گاڑی کا بیک ٹائر آپ کی گاڑی کے بیک ٹائر کے ساتھ برابر ہو تو یہ ایریا بلائنڈ سپورٹ کہلاتا ہے جو آپ کا میرر کور نہیں کرتا کیونکہ آپ کا جو سائیڈ ویو میرر ہے وہ اس ایریا تک کور کر رہا ہے یعنی یہاں سے یہاں تک اور اس کے بعد اوپن ہوتا چلا جاتا ہے اس لائن سے اس طرف جو بھی گاڑی ہوگی جو بھی اگر کوئی شخص ہے تو جو بھی ہوگا وہ آپ کے میرر میں نظر نہیں آئے گا اس کو کلیر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو کلیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈرائیور سائیڈ ویو میرر انڈیکیٹر آن کر کے سائیڈ ویو میرر میں بیک ویو کلیر کرے اور تھوڑی سی گردن رائٹ پہ موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھ لے کہ اگر کوئی گاڑی بلائنڈ سپارٹ میں ہے جو میرر میں کور نہیں ہو رہی تو وہ اس کو نظر آ جائے گی اور وہ حادثے سے بچ جائے گا بلائنڈ سپارٹ کا یہ بہترین طریقہ ہے جب نیچ سلائیڈ ہماری ہے اوٹک کے بارے میں اوٹک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ انڈیکیٹر آن کریں گے آپ اس لین سے اس لین میں اپنی گاڑی لے جائیں اس لین میں آپ کی گاڑی آ جائے تو آپ انڈیکیٹر آف کریں آف انڈیکیٹر پہ آپ آگے جائیں اور اس کے بعد لیفٹ ویو میرر میں آپ پچھلی گاڑی جس کو آپ نے اوٹک کرنا تھا جب اس کا فرنٹ آپ کے لیفٹ ویو میرر میں نظر آ جائے تو پھر آپ انڈیکیٹر آن کر کے آپ اپنی لین میں واپس آ جائیں اور پھر جب چاروں ٹائر گاڑی کے یا دونوں ٹائر جگر بائک ہے وہ آپ کی سیکنڈ لین میں فرسٹ لین میں آ جائیں تو اس کے بعد انڈیکیٹر آف کر کے آپ اپنا سفر جاری رکھیں بہت سکریہ تینکیو